روزرین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جھنگ بکھر روڈ مدینہ ٹونگ کے قریب ورکشاپ کے باہر کھڑی کار میں آگ بڑک اٹھی جس کی وجہ سے دو کام کرتے ہوئے مزدور جھلس گئے ابتدائی طور پر جو ہے وہ معلومات جو محسون ہوئی ہیں اس کے مطابق محمد وسیم جبکہ اسمان نامی دو افراد جھلس گئے زخمی ہو گئے جن کو جسٹرک اسپطال میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے جہاں تبیہ امداد فرہام کی جا رہی ہے زخمی دو افراد کا جسم پچاس فیصد تک جھلس چکا ہے اور آگ لگنے کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ سگریٹ کے جلنے کی وجوہات ہیں سگریٹ جلنے کی وجہ سے کار میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے کار جل کر راک ہو گئی اور زخمی دو مزدور جو ہے ان کو اسپطال منتقل کیا گیا ہے آگ لگنے کی وجوہات جو بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگ سگریٹ کی وجہ سے جو ہے وہ لگی اور یہ آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ورکشاب کے باہر کھڑی کار میں کہ انجن کا کام جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ کار کے اندر جو ہے وہ ورکشاب کے دو مزدور تھے جس میں یہ دو مزدور جن کا تعلق جو ان کی شناخت ہوئی ہے وہ محمد وسیم بلد محمد لطیف کے نام سے ہوئی ہے اور یہ کوٹ خیرہ کے علاقے کا رہشی ہے جبکہ ایک جو شاگرد تھا اس کا اس کا نام اسوان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وسیم نے سگریٹ کو جلایا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کار کو آگ لگ گئی اور اس میں جو وسیم نامی جو ہے وہ شخص ہے اس کا تقریبا پچاس فیصد جو ہے وہ جسم جلس چکا ہے جبکہ اسوان آگ لگنے کے واقعے میں جو ہے وہ بھی زخمی ہوا اور یہ جو کار تھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آگ لگنے کی وجہ سے جل کر راک ہو گئی ہے حادثے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر جو ہے وہ مقامی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ موقع پر پہنچیں اور فوری طور پر ادادی سرگرمیاں جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور لگی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے جبکہ زخمی افراد جو ہے ان کو ڈسٹرک ہسپتال علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا احسان لازمی کرے گا چینل کو سسکرائب پر نہ پھول گئے گا چینل کو سسکرائب کریں باللکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز بریکنگ نیوز آپ کو محصول ہو سکے اللہ حافظ